بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کوکس کوم کی جہاں پہ بہت سے سمر فلارز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتی ہے سدہ بہار ہمارے پاس ہوتے ہیں زینیا کے فلارز اور کوکس کوم بھی انہی اس میں آتا ہے تو یہ کچھ سمر فلارز ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں اور اگر ان کی کیر کریں تو یہ بہت اچھے سے چلتے ہیں تو آج میں بات کروں گی کوکس کوم کے بارے میں اور اگلی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمر کی وائنز کون کون سی لگا سکتے ہیں آپ ابھی بھی اور کون کون سی لگانی چاہیے تو اس پر بھی بات کریں گے دیکھیں میں آپ کو اتھکے دکھا دیکھوں کہ یہ نا اس طرح سے میرے پاس یہ دو شیڈز ہیں یہ ہے یلو کلر یہ دیکھیں یہ یلو کلر ہے اور یہ ہے شوکنگ پینک بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے بشی ہوتے جاتے ہیں بڑے ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے ان پر فلارز آتے جاتے ہیں تو بس تھوڑا سا اس کے پانی کا خیال کرنا ہوتا ہے یہ فل سن میں گروہ ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ اس کو پارشل ایریا میں رکھیں گے تو ان پلانٹس نے خراب ہو جانا ہے تو آج اسی پر میں بات کروں گی اور آپ کو ساری ٹپس این ٹرکس بتاؤں گی تو یہ پہلے دو شیڈ ہیں میرے پاس اس میں بسکلی تین کلر ہی ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک یلو شاکنگ پنگ ہوتا ہے اور ایک اورنج کلر ہوتا ہے بسکلی تین کلر ہوتے ہیں اس میں اور اس کی سوئل ہمیں بہت اچھی ویلڈرن سوئل بنانی چاہیے اگر ہم نہیں بنا پائیں تو آپ مارا پلانٹ بلکو بھی سروائیڈ نہیں کرے گا تو اس میں زیادہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے ہم نے دو حصے ریت کے رکھنے ہوتے ہیں اور ایک حصہ ہم نے کھات کر رکھنا ہوتا ہے اور ایک حصہ ہم اس میں جو مسترٹ کی کھلی یا نیم کھلی دونوں میں سے جو بھی اویلیبل ہو وہ ڈال دیں اور ایکسام سولٹ کے کشتانے اس میں ڈال دیں اس کے مکسچر بنا کے آپ نے اس کو لگانا ہے جب آپ نرسی سے لائیں گے اس کو یا اگر آپ کھرنے بھی گروہ کر رہے ہیں تو بہت اچھے سے زیادہ ہوتے ہیں ہر 15 ڈیس کے گیپ سے یہ ایسے پلانٹ ہیں جو فٹیلائزر مانگتے ہیں ان کو فٹیلائزر ڈالنا پڑتا ہے ونہ یہ جو ہیں بلکل بھی ان کی گروہ تکچی نہیں ہوتی یہ ادھر سٹوپ ہو جاتے ہیں صرف پتے پروڈیوز کرتے ہیں فلارز نہیں دیتے ہیں پیسٹر ٹیک اس پر بہت کومن ہے بہت بہت زیادہ کومن ہے اگر میں آپ کو ابھی بھی دکھاؤنا یہ جب میں نرسی سے لائی تھی شاید تھوڑا اندھیرہ تھا میں اس کو دیکھ نہیں پائی لیکن اس پہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں وائٹ ایفٹس کا اٹیک ہوا گیا یہ دیکھیں پتے اس کے تھوڑے کل کل سے یہ جو آ رہے ہیں اور کھائے ہوئے لگ رہے ہیں تو اس میں نیم آل کا سپری ہوگا تو انشاءاللہ ان کی حالت اور بیٹر ہو جائے گی اور پانی فل یہ سن میں جلتے ہیں کلائمٹ اور ایٹموسفیر کی بات کریں تو فل یہ سن میں جلتے ہیں فل سر کے پودے ہیں اور فل سن میں اچھے طریقے سے یہ جو ہے ہیپی رہتے ہیں اور یہ کلائمٹ اور ایٹموسفیر یہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ پوچل آقا کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہمارا گرمیوں کا راجہ پلانٹ ہے تو یہ بیجانہ ہو اس خوبصورتی اس پلانٹ کی بہت زیادہ اس کو آپ چھوکے ایسے تو جیسے یہ ویلویٹ کے فلارز ہوتے ہیں ویلویٹ کا کپڑا ہوتے ہیں اس طرح کس کی کوکس کوم اس کو کہتے ہی اس لیے کہ اس کی یہ جو فلارز کی شیپ ہوتی ہے کوک کی طرح اس طرح اوپر سے بنی ہوتی ہے تو اس کو اس لیے ہم کوکس کوم بہتے ہیں فل آپ سن میں رکھیں گے 15 دیس کے گیپ سے آپ نے اس میں نیم مول کا سپری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ مٹی کا خاص دیان رکھیں ویلویٹ سوئل بنائیں اور اس کو فل سن میں رکھیں بہت اچھے سے یہ چلتے ہیں اور اگر آپ پارشل ایریا میں رکھیں گے تو پیسے پتیاں آئیں گی پیسٹ اٹیک بھی ہوگا پتیاں آئیں گی فلارز یہ پھر آپ کو نہیں دے گا تو جب یہ پکنے پہ آتے ہیں تو یہ خود بخود سیٹ بھی بنانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب ان کا موسم ختم ہونے پہ آتا ہے بہت 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 پیٹی فلار ہے بہت خوبصورت فلار ہے سمر کا فلار ہے اور اس کے فلارز کافی دنوں تک چلتے ہیں کچھ فلارز ایسے ہوتا ہے جیسے پیٹونیا ہے ایک دن میں اس پینڈوں کے گلنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ فلارز یہ ایک ہفتے سے اس پہ بلوم ہو رہے ہیں اور بلکل بھی خراب نہیں ہوئے تو آج کی ویڈیو کافس کام کے بارے میں تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور اسی طرح ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں انشاءاللہ سب کو ترقی ملے گی اور یہی سب کے لئے دعا ہے میری تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے کے اجازت چاہتی ہوں آپ کی بہن آپ سے اجازت چاہتی ہیں انشاءاللہ پھر میروں گی کسی اور اچھے سے پیارے سے پلانٹ کے بارے میں ویڈیو ختم کرنے کے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ